بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بھارتی وزیر آزم نرندر مودی نے امریکی صدر سے ملاقات کے دوران روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے تیسرے سالس کی ضرورت نہیں ہے بین الاقوامی خبر رسان ادارے کے مطابق بھارتی وزیر آزم نرندر مودی اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے درمیان فرانس میں جی سیون اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور تجارتی معاملات پر بھی بات چیت کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ شب پاکستان سے بھی مسئلہ کشمیر پر بات چیت ہوئی تھی دونوں ممالک کو مل کر مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا اور مجھے امید ہے ایسا ممکن بھی ہے تاہم دونوں ممالک کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو میں سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے دستیاب ہوں گا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر سالسی کے کردار کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے تصفیعے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان تیسرے سالس کی ضرورت ہی نہیں ہے دونوں ممالک تمام دو طرفہ معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں کو غربت جہالت اور دیگر مسائل سے لڑنا ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تنازعہ ہے ملاقات کے دوران مودی مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کی بجائے غربت ختم کرنے کا رونا روتے رہے بھارتی وزیر اعظم نے کشمیر کی صورتحال کو کنٹرول میں قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں بات کرنے دیں آپ کی ضرورت پڑی تو بتائیں گے انہوں نے کہا کہ دو طرفہ امور پر ہم کسی دوسرے ملک کو زہمت نہیں دیتے بھارتی میڈیا کے مطابق پریس بریفنگ کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ مودی نے انہیں بتایا کہ کشمیر میں صورتحال قابو میں ہے ہماری کشمیر پر بات چیت ہوئی ہے وزیر اعظم مودی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے نریندر مودی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ان کی جیت پر جب مبارک بات دی تھی تو کہا تھا کہ بھارت اور پاکستان نے غربت کے خلاف ٹکٹھے لڑنا ہے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے مودی نے میڈیا سے ہندی میں گفتگو کی اس پر ٹرمپ نے ازراح مزاق کہا کہ مودی دراصل بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں لیکن اس وقت وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے اس لیے ہندی بول رہے ہیں یہ سن کر بھارتی وزیر اعظم نے زوردار کہکہ مارا اور دونوں رہنما ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کچھ دیر ہستے رہے دوسری جانب امریکی صدر نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف کی جی سیون سربراہی اجلاس میں آمد کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں وہ ایک مضبوط ایران دیکھنے کے خواہش مند ہیں فرانس کے صدر نے ایرانی وزیر خارجہ کی آمد سے قبل ان سے اس اقدام کی منظوری لی تھی اسرائیلی اخبار ہارڈز کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف سے نہیں ملے کیونکہ یہ قبل از وقت ہوتا انہوں نے واضح کیا کہ وہ ایرانی حکومت کی تبدیلی کے خواہن نہیں لیکن جس طرح ایرانیوں کو زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے وہ بھی ناقابل قبول ہے مصری سطر عبدالپتہ السیسی سے ملاقات میں ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینی ایک امن معاہدہ تیپانے کی خواہش رکھتے ہیں بلخصوص جب انہیں فنڈنگ کے بہران کا سامنا ہے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان سمجھوتا ممکن ہے مشرق وستہ کے لیے امن منصوبے کا اعلان ممکنہ طور پر اسرائیلی انتخابات سے قبل ہو سکتا ہے علاوہ ازی جی سیون کا اجلاس خارجہ امور اور تحفظ ماحول جیسے موضوعات پر مشابرت کے بعد ختم ہوا اجلاس میں امریکی صدر کے ساتھ اختلاف رائے کی وجہ سے کوئی اختدامی علامیہ جاری نہیں کیا گیا اس تنظیم کی چالیس سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی متفقہ ایران سامنے نہیں آیا